بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ہے شبیر ایگرو کی 37 پچاس آٹا چکی یہ آج کل کیونکہ سولر کا ٹرین چل رہا ہے تو چھوٹی آٹا چکیوں کا رواج پڑ گیا ہے ساڑھ ساتھ ہارس پاور یا پھر دس ہارس پاور کی موٹر پر آرام سے چلنے والی یہ آٹا چکی بہترین کوالٹی کی زبردست قسم کے آٹا چکی ہے اگر آپ اس کو بجلی پر چلائیں تو پھر تقریباً دس من سائیکلون کے ساتھ دس من ایوریج دے جاتی ہے اور اگر اس کو سولر پر چلائیں تو چار سے پانچ من اور پیٹر انجر پر چلائیں تو پھر ہی بھی پانچ سے چھے من ایوریج کر جاتی ہے اگر سولر پر آپ بیس ہارس پاور کی موٹر لگائیں سولر پر چل رہی تو سات سے آٹھ من آرام سے ایوریج دے جاتی ہے جناب اس کے اندر ہر چیز ہم نے ایکیوریٹ قسم کے لگوائی ہوئی ہے اس کے اندر تقریباً چیزوں پر نیٹ بورڈ لگائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان کی صورت میں صرف اسی حصے کو کھول کر ریپیئر کیا جا سکے اس کے علاوہ جناب اس کے اندر ہر چیز ایزی ٹو یوز لگائی گئی ہے ڈائیگرام اس کا بڑا لگایا گیا ہے تاکہ ہوا زیادہ پیدا ہو اندر سے ہوا کراس ہو سکے آٹھا جلنے کی جو شکایت ہے وہ کم سے کم ہو جائے اس کے علاوہ جناب یہ پانچ بلیڈ اس کے اندر لگے ہیں اور بلیڈ کی وجہ سے اس کی ایوریج بہت بہترین ہے ہوا کا پریشر بہترین قسم کا بنتا ہے ہوا کا پریشر بہترین طریقے سے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ ڈائیگرام اس کا کافی چوڑا رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جناب علی اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا بہت بہترین قسم کا وزن ہے زیادہ وزن ہے تقریباً ایک سو پچاس کلو اس کا وزن ہے ہیوی ویٹ ہے اور چلنے میں بلکل سموتھ ہے ویبریشن نہیں کرے گی شافٹ سے لے کر بیرنگ تک ہر چیز اوکے کر کے لگائی جاتی ہے ہر چیز چیک کر کے اس کے بعد اس کو فٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر سیل لگائی گی یہ سیلیکون کے ساتھ بلکل فکس کر کے تاکہ لیکیج بلکل نہ ہو اور اس کی شافٹ جو ہے نا وہ ٹریکٹر کی شافٹ سے نکال کر بنائی جاتی ہے اور اندر سے بلکل پلین ہوتی ہے اور اس کی جالی کا سائز جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈائیگرام بھی آپ دیکھیں کافی چوڑا رکھا گیا ہے تاکہ ہوا کا جو پریشر ہے وہ اس کو باہر سے پریشانی نہ ہو بلکل نکال جا اور ہوا گرم بھی نہ ہو اور آٹا بھی کم سے کم جلے تو جنابی علی اس کی جالی کا سائز پچاس نمبر آٹا چکی والا ہوتا ہے لیکن پچاس کی جالی تھوڑی سی کٹ کے اس کے اندر لگتی ہے کیونکہ اس کا ڈائیگرام پچاس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کو ایزی ٹو یوز آپ کہیں بھی جا کے لگا سکتے ہیں ہر چیز نٹ بولٹ کے ساتھ قائم کی گئی ہے ویلڈنگ کا کم سے کم کام کیا گیا ہے تاکہ اس کو ریپیر کے جا سکے بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو سکے تو